لیا اور گرد و نوہ میں رات گئی سے بارج جاری ہے وقفے وقفے سے ہونے والی بارش نے موسم تھنڈا اور خوشگوار کر دیا مزید تفصیلہ چان لیتے ہیں زہر سیفر آستے جی زہر دتائیگا میں گرد و نوہ کا آج کے جو موسم ہے قدر زیادہ تھنڈا اور اس کے ساتھ ساتھ جو موسم ہے اس کے اندر تھنڈ تو زیادہ موجود ہے لیکن خوشگوار صورتحال بھی موجود ہے چونکہ رات کے وقت سے بارش کا سلسلہ شروع ہو جو صبح کے وقت بارش جو ہے اس کے وقفے وقت سے بارش کا سلسلہ جائے رہا ہے جس کے ویسا موسم جو ہے اس کے اندر سرتی محصول ضرور ہو رہی ہے لیکن یہ سرتی جو نقصان تھے نہیں ہے اور خوشگوار سیچویشن بھی موجود ہے اس وقت کے بعد کی تو اب بھی جو اسمان پر بادل چھویں سے ساتھ ساتھ ہلکی جو تھنڈی تھنڈی ہوا بھی چال رہی ہے جس نے موسم کو مزید انجائیول بنا دیئے اس وقت کے بعد کی تو محصول موسم آز مضابق آج بھی لئیہ اور گرد و نوہ کے اندر بارش کا امکان موجود ہے اور بارش کسی بھی بارش ہو سکتی ہے وقفے وقف سے بارش سے آج کی دن بھی جائے رہے گا لئیہ کے جو درجہ ہاتھ ہے اس کے اندر بھی کافی نمائیاں واقع کمی واقع ہوئی ہے آج ل بعد کی تو محکمہ موسمیات کا یہ ہی بتانا ہے کہ آج کے دن اگر بارش ہوتی ہے تو جو سموک کا سرسلہ جو گزشتہ کئی دنوں سے بہت زیادہ تھا اب اس کے اندر بھی کمی واقع ہوئی اور آج کے دن بھی جو سموک ہے وہ ہلکی الکی صبح سموک موجود ہے جس کے بحث یقینا جو سموک کے در کمی واقع ہونے سے جو شہری ہیں وہ تھوڑا سے خوش دکھائی دیتے ہیں کہ جو شہری دمے سانس اور گلے گمر اگر مضالات ہیں تو ان کو اس سموک نہ ہونے وجہ سے بھی صورت سا فاقہ محسوس ہو رہا ہے اس وقت سے موسم جیسے خوشگوار ہوا بارش ہوئی تو ہر چیز دھول کر نہا کر جو ہے نئی ہو چکے خوشگوار صورتحال ہے اور اس سے تم تم چم آ رہی ہیں چیزیں دراخت ہیں پرندے ہیں ہر چیز جو آج خوش دکھائی دیتی ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے اگر بتایا جاتا ہے کہ مزید جب بارش ہوتی ہے تو موسم کے اندر مزید خوشگوار صورتحال پیدا ہوگی اور موسم ٹھنڈا ضرور ہوگا لیکن خوشگوار اور اگر خوشک سردی جو اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا جس سے خوشک سردی سے جہاں پر شہری جو مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے تو اس کے اندر بھی کمی واقع ہوگی اور خوشک سردی کے خاتمے سے جو شہری ہیں ان کو آج کافی سارا فاقہ ہوئے اس سے صحیح محکمہ زراد کی اگر بات کی تو ان کا بھی یہی بتانا ہے کہ بارش ہونے سے جو ہے جو فصلات ہیں اس پر بھی ایک نمائیہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور جو کاشت کر حضرات ہیں ان کے لیے بھی